بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں آز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گڑھ والے چاول بنانا بہت ہی آسان اور سیمپل اس میں میں نے لیا ہے بادام کاجو کشمیش ناریل اور چمچم اور کچھ علاجی کے دانے ہیں اس میں میں نے لیا ہے ایک کلو چاول جو کہ پہلے ہی بھگو دیئے تھے اب اس کا پانی نکال دیا ہے میں نے اس میں میں نے لیا ہے تین پاو گڑھ لیا ہے سوہ دو لیٹر پانی دیا تھا اس میں بھگو دیا پہلے اب ہم نے ایک کڑائی لیا ہے اس میں دو چمچ آئل ڈالا ہے جب یہ آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جس میں گڑھ بھی گھویا ہوا تھا چاشنی بنانے کے لیے یہ دکھیں پانی ہم نے ڈال دیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے یہ دیکھیں پانی ہمارا جو ہے اچھی طرح سے پک چکا ہے چاشنی ہماری جو ہے بن کر تیار ہونے والی ہے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں پانی ہمارا جو ہے پک چکا تھا اب ہم نے اس میں ڈال دیا چاول چاول ڈال کے زیادہ ہلانا نہیں ہے کیونکہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر دیا تھا پانی ہمارا جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے چاولوں کو زیادہ ہلانا نہیں ہے اگر ہم زیادہ چاولوں کو ہلائیں گے تو پھر چاول زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں دوسری طرف بن رہا ہے چکن کورما اس کی ریسپی میں کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چاولوں کو پانی ہمارا دیکھیں خوشک ہو چکا ہے مکمل طور پر کچھ لوگ چاولوں کو بوائل کر کے بناتے ہیں پہلے چاولوں کو بوائل کر لیتے ہیں لیکن میں نے بوائل نہیں کیا میں نے پانی میں ہی ڈال لیا تھا چاولوں کو اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ڈرائی پروٹ بادام اٹھ کر دیا میں نے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ناریل کشمش ڈال دیا ہے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے ہم نے اس کو دم پر لگا دیا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو دم پر لگائیں گے اس پلے میں اس کی بہت کم کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن کورما بھی بن کر تیار ہو چکا ہے پندرہ بیس منٹ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو دم سے اتار لیا ہے یہ دیکھیں فائنل لوگ کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنی پیاری لگ رہے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کریے گا بہت ہی آسان ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے میں نے بنائے اللہ فیض اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا